دیکھئے جب سے رام مندر کا اناغریشن کی بات چل رہی تھی اس تاریخ سے جو ہے مسسل حسد الدین اویسی کو کسی نہ کسی بہانے سے میڈیا میں لاکھ ہے اس مسئلے کو ہندو مسلم ایشیو بناتے ہوئے ہندو مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ میڈیا میں آ کر اناب چناب بیانیں دیتے جا رہے ہیں ایک بیان میری نظر سے گزرا ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ چھڑی سمر کو سب بھول گئے تمام سیاسی جماعتیں کے جی بی پند کو بھول گئے اور پتہ نہیں اور کئی باتیں کہہ رہے ہیں بولتے بولتے یہ بولے کہ کیا آپ اپنی باپ کی موتا کو بھول سکتے کیا آپ اپنی ماں کی موتا کو بھول سکتے تو میں حسد الدین اویسی سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے والد کے کارناموں کو بھول گئے کیا آپ دیکھئے بلی جو ہے آنگ بن کر کے دودھ پی تو یہ سمجھتی کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے نوجوان نسل واقف نہیں ہے ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دکن میڈیکل کالیج ہے یہ دکن میڈیکل کالیج کا جو افیلیشن کوئی بھی میڈیکل کالیج چلانے کے لیے ایک افیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا افیلیشن جو ہے پہلے انڈین میڈیکل کانسل کی طرف سے دیا جاتا تھا یعنی سنٹرل گورنمنٹ جس کا ہیڈ ہوتا ہے پرائی منیسٹر کے امام پر یہ انڈین میڈیکل کانسل کسی بھی میڈیکل کالیج کو افیلیشن دیا جاتا ہے جو اب بدل کر نیشنل میڈیکل کامیشن بن چکا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چھے ڈیسمبر انیس سو بیانوں کو بابری مجید شہید ہونے کے بعد میں آپ کے والد آل انڈیا بابری مجید ایکشن کامیٹی کے جو صدر تھے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر تھے ان کو ڈیکن میڈیکل کالیج کو انڈین میڈیکل کانسل کی طرف سے مسجد کی شہادت کے کتنے دن کے بعد میں دس دن کے بعد میں پندرہ دن کے بعد میں انڈین میڈیکل کانسل کا افیلیشن ملا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بابری مجید شہید ہوئی تھی اس کے بعد میں پورے ہندوستان میں فسادات ہوئے تھے اور اس فسادات میں کئی مسلم بچے شہید ہوئے تھے بشمل ہیدر آباد کے بھی کئی بچوں کو شہید کیا گیا تھا خود ہمارے محلے کے دو بچے شہید ہوئے تھے لیکن چھے ڈیسمبر کو بابری مجید شہید ہوئے آپ کے والد سلطان صلی اللہ علیہ وسی یہ جو انڈین میڈیکل کانسل کا افیلیشن لے کر ذکر میڈیکل کالیج کا آئے تھے بیگم پیٹ ائرپورٹ اس وقت پر ائرپورٹ جو ہے بیگم پیٹ میں تھا بیگم پیٹ ائرپورٹ سے ہیدر گولہ آپ کے مکان تک جو ہیدر گولے میں مکان تھا ایک بڑے جلوس کی شکل میں ایک مسلم خواہر آل انڈیا بابری مجید ایکچن کمیٹی کا صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بابری مجید شہید ہوئے سو کچھ ہی دن میں یعنی باویس ڈیسمبر یا تیویس ڈیسمبر کو بیگم پیٹ سے پھولوں ہنک سے سجی گاڑی میں ایک بڑی بگی میں بیٹ کر ہیدر گولے تک اپنے مکان تک آئے تھے یا نہیں آئے تھے کیا صدر دنوں ایسی آپ کے والد کے کارنا میں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے پہلے آپ اس کا جواب دیجئے اور خورم کے نوجوانوں یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ بابری مجید شہید ہوئے چک کتنے دنوں کے بعد میں پی وی نرسی ماراؤ دکن میڈیکل کالیج کے افیلیشن کی فائل پر سائن کیا وہ لیٹر میں رہتا کہ افیلیشن انڈیا میڈیکل کانسل گرانٹ ایٹ افیلیشن ٹو دکن میڈیکل کالیج وہ ذرا آپ برائے کرم مہربانی قوم کے سامنے لائیے یا مگرمت کے آنسو بہانہ بند کر دیجئے اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کے والد کا ایک اور ایک کارنامہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پہلا چھے ڈیسمبر آیا تھا جب بند منائی تھی تو آپ کے والد کا بیان آیا تھا سیاست اغبار میں کہ بند منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے کانسلرز کو بھیجا کر کارپوریٹرز کو پورے جو اتنے بھی چھے ڈیسمبر کے دن پہلے چھے ڈیسمبر کو ہم جو بند منائے تھے وہ تمام دکانوں کو کھلوائے تھے یہ کھلوائے تھے یا نہیں کھلوائے تھے یہ آپ کے والد کے کارنامہ میں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے اور جو ایبٹس پر جو بچے نماز پڑھے تھے تیجاد بابری مجید کی شہادت میں چھے ڈیسمبر کے دن آپ کے والد یہ بیان دیئے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بچوں کا میری جماعت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے اسی لئے ان بچوں کو جو ہے ٹاڑا میں ڈال کر تقریباً چار مہینے تک آج بھی کئی بچے اس میں زندہ ہے جیسا مجاہد آشمی اور کئی لوگ اس میں آج بھی بخید حیات ہے وہ میری بات کی گوائی دیں گے اور اغوار کی کٹنگ بھی آج بھی ہے کہ جو بچے احتجاج کی ہے نماز پڑھے ان کا منجلس سے تعلق نہیں ہے ان بچوں کو تاڑا یعنی نماز پڑھنے کا جرم بابری مجید کی شہادت کے بعد میں عبیٹس پر نماز جو پڑھے تھے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے تاڑا کے تحت تقریباً تین مہینے جیل کے اندر رکھے تیانے رکھے آپ اپنے والد کے کارنوبوں پر شرمندہ ہے یا نہیں ہے اس کا آپ جواب دیجئے اور میڈیکل کاؤنسیل کا افیلییشن کا سرٹیفیکٹ آپ کل آپ کے پیوٹر ہنڈلر پر ڈالیے شکریہ